سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گیا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے السلام علیکم یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی ابھی سٹاک مارکیٹ میں یہاں تو انہوں نے انویسمنٹ شروع کی ہے یہاں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو گائیڈ لائن چاہیے کہ یار ہم نے انویسمنٹ کرنی ہے تو کیسے ہم سکسیسفل جو ہے وہ ٹریڈر یا انویسٹر بن سکتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے تو وہ لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیسے انویسمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے اور کیا سٹیپس جو ہیں وہ ان کو لینے چاہیے تاکہ وہ غلطیوں سے بات سکیں جیسے ایک مشہور کول بھی ہے کہ اکل مند شخص وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے اور دانا شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور وہ غلطیاں کرے ہی نہ تو بہتر یہ ہوگا کہ انسان جب وہ دانا بنے حکمت والا بنے اور وہ غلطیاں جو دوسرے کرتے آ رہے ہیں وہ نہ کرے اور بجائے اس کے گئے غلطیاں کرنے کے بعد ان سے سیکھے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لے تو بہتر ہوتا ہے تو دیکھیں اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کوئی کرنا چاہیے کہ آپ فوراں لائیو اکاؤنٹ نہ اوپن کروائیں ٹھیک ہے اور فوراں آپ اپنے جو پیسے ہیں وہ انویسمنٹ نہ کریں کرنا آپ کو یہ چاہیے کہ آپ پہلے چھے مہینے حرام سے مارکیٹ کو ابزارف کریں کہ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے پرفارم کرتی ہے آپ ایک ڈیمو اکاؤنٹ اوپن کرا لیں یا اگر ڈیمو اکاؤنٹ نہیں اوپن کرانا تو ویسے ہی آپ مارکیٹ کو دیکھیں کہ اچھا یہ شیئر میں یہاں خرید لوں اپنے پاس نور کر لیں گے ایک فرضی طور پر آپ امیجن کر لیں گے میں نے اس شیئر کو اس پرائز پر خرید لیا اور پھر دیکھیں وہ کیسا پرفارم کرتا ہے اچھا یہاں کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس نالیج نہیں ہے ہم نے نالیج کیسے سیکھنا ہے تو اس کے لئے بھی میرے بھائی پہلے آپ نے تھوڑا سا نالیج سیکھنا ہے ایک بک ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل انیلسز کے لئے میری ویڈیوز بھی موجود ہیں ویسے بکس بھی موجود ہیں جن کا میں پہلے ذکر بھی کر چکا ہوں اس کے علاوہ کی اور بندہ جو ہے اس سے آپ رہنمائی لیں اور سمجھیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کے لئے کوئی آپ کا احسانیہ کو ام ایسی ہونا یا کوئی سولوی جماعت پاس ہونا ضروری نہیں ہے ان سب کے لئے یہ ہر وہ بندہ جو ہے وہ سیکھ سکتا ہے جس کے بعد دماغ ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ پہلے نالج لیں ان سب کو پڑھتے ہوئے آپ کو مہینہ لگے گا میکسیمم چار پانچ مہینے آپ لگائیں ارام سے فرضی ٹریڈ کرتے ہوئے کوئی جلدی نہیں کرنی کہ کوئی مارکیٹ بھاگی نہیں جا رہی مارکیٹ میں ہر وقت بائنگ سیلنگ اپورچنٹیز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے سکون کے ساتھ پہلے پانچ مہینے لگانے اور سمجھنا ہے کہ مارکیٹ کیسے پرفارم کرتی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے پھر جو غلطیاں آپ نے جو فرضی ٹریڈ لگائیں ان سے جو آپ نے غلطیاں کی وہ آپ نوٹ کریں کہ جب میں نے یہ ٹریڈ لگائی تھی اس میں میں نے یہ غلطی کی یہ ٹریڈ لگائی اس میں یہ غلطی کی جب آپ نے یہ سارے کام کر لیے اس کے بعد پھر آپ نے ایکاؤنڈ کرنا ہے ایکاؤنڈ اوپن کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے بروکر کے پاس جب آپ بروکر کے پاس جائیں گے بروکر کو آپ نے صرف اس بنیاد پر سلیکٹ نہیں کرنا کہ جی اس کے کمیشن ریٹ کام ہے ٹھیک ہے آپ نے بروکر کو کس بنیادوں پر سلیکٹ کرنا ہے اس سلیکٹڈ بھی ویڈیو میں نہیں موجود ہے لیکن آپ نے تین چار چیزیں دیکھنی ہیں ایک جس میں کمیشن ریٹ آتا ہے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ وہ بروکر کی لوکیشن کیا ہے آپ فیزیکلی جا کر ویزٹ کریں اس کو دیکھیں اس کا آفیس ہے کہ بھی نہیں ہے پھر تیسی چیز آپ بہتر ہوگا کہ جو ٹاپ تھری فور بروکر ہیں جن کا ہر کوئی نام لیتا ہے ادھر اوپن کریں اگر آپ کو بالکو بھی کچھ نہیں پتا تو آپ جو مشہور بروکر ہیں تین چار جن کے نام ہیں ان کے پاس جا کر اوپن کریں کسی چھوٹے مٹے ٹچے قسم کے بروکر کے پاس جانے کے اتنی ہیں صرف اس بنیاد پر کے ان کے کمیشن ریٹ جو ہیں وہ کام ہے اب یہ نہ پوچھے گا کہ مشہور بروکر کون سے ہیں اتنا تھوڑا سا محنت آپ کو کر لینی چاہیے یہ تو آپ کو بیسے بھی پتا ہی ہوگا اب آپ کا ہو گیا اکاؤنٹ اوپن ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے کہ پہلے آپ نے ایک تھوڑی سی نالیج حاصل کیا فرضی ٹریڈ لگائیں اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ اوپن کرا لیا ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فیس بک جو ہے نا ادھر نہیں جانا ٹھیک ہے فیس بک پہ یا وارس ایپ پہ لوگ بیٹھے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو اصل میں انہوں نے خود خریدہ ہوتا ہے اور وہ پھر ساروں کہہ رہے ہوتے ہیں تم بھی خریدو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کیوں خریدہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس میں آکے پھزیں اور بروکر بھی آپ کو جو بائنگ سیلنگ کال دے گا وہ بھی افیکٹیو کوئی خاص نہیں ہوتی اس کی بہت ساری ریسنز ہوتی ہیں لیکن اگر افیکٹیو ہوتی ہو تو سارے کمارے ہوں اور وہ مسئلہ کوئی نہ ہو تو نچ شیل یہ ہے کہ ورکنگ آپ نے خود کرنی ہے فیس بک ہے ورڈ سیپ پہ کبھی بھی نہیں جانا سب جھوٹ اور بکواس لگا ہوتا ہے وہ لوگوں کا ان پہ آپ نے جا کرنی کرنا ورکنگ خود کرنی ہوتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے تھوڑے سے پیسے رکھوانے ہیں اس کے اندرہ زیادہ پیسے نہیں رکھوانے ہیں تھوڑے سے پیسے رکھوائیں اور آرام سے آپ دیکھیں کہ آپ کیسا پرفارم کرتے ہیں ایک ہی شیر جو ہے آپ نے نہیں خرید لینا اپنے پیسوں کو دو تین حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے آپ تھرٹی پرسند تھرٹی پرسند تھرٹی پرسند جو ہے وہ ایک شیر میں خریدا تھرٹی پرسند دوسرے شیر میں خریدا اس طرح آپ نے مختلف شیر میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور پھر جب آپ جب آپ نے شیر ایکچولی بائی کیے تو پھر آپ اپنے پاس نوڈ ڈاؤن اگین ڈائری میں رکھ لیں یا ویسے سوفٹ میں آپ کے پاس نوڈ ڈاؤن ہو کہ میں نے یہ شیر خریدا ہے اتنے بھی خریدا ہے اور میرا ٹارگیٹ ہے اس شیر کو اس پرائیس پہ سیل کرنے کا اور اگر خدا نہ خواستہ جو میں نے سوچا تھا وہ ویسا نہ ہوا تو سٹاپ لاز کہاں لگایا ہوا ہے سٹاپ لاز میں رکھا ہوگا ان ساری چیزوں کو آپ نوڈ کر کے رکھیں اور پھر جب ایکچولی جب وہ ٹرانزیکشن ہو جائے آپ سکسیسفل ہو جائے پروفٹ لینے میں یا نقصان ہو جائے تو پھر آپ نوڈ کریں کہ اسی کے آگے نوڈ کریں کہ لاز کیوں ہوا آپ نے جب لیا تھا تو کیوں لیا تھا اور اگر وہ کامیاب گیا تو ٹھیک ہے نہیں کامیاب گیا تو اس کی وجہ نوڈ رکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی جو ٹرین ناکام ہوئی آپ نے کیا سوچا تھا اور ایکچولی کیا ہوا آپ کو اصل میں اصلیت کا پتہ لگ جائے اور آپ بہتری کی طرف جاتے جائیں اور یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے کہ سارے پیسے ایک ہی شیر میں لگا دینے ہیں ضروری نہیں ہے جیسا انسان سوچتا ہے ویسا ہو آپ نے ہمیشہ 30% 20% میکسیمم جو ہے آپ نے ایک شیر میں پیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے اچھے شیر میں پیسے لگانے ہیں ٹھیک ہے اچھے شیر سے کیا مراد ہے وہ شیر جو پیسے کمارا ہے یہ پانچ رپے والے چار رپے والے ٹچے ٹچے قسم کے شیر جو ہیں جو پرفارم نہیں کر رہے ہیں اس پر نہیں لگانا وہ پانچ رپے کا تھا وہ اس لئے تھا کہ وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا اب وہ اس کی قیمت اس لئے بڑی ہے کہ وہ پرفارم کر رہا ہے تو اب پرفارم کر رہا تو آپ لے لیں لیکن اگر ایک شیر پانچ رپے کا ہے تو صرف اس لئے لینا کہ میری ریکم تھوڑی ہے تو میں نمبر آف شیر زیادہ ہو جائیں گے تو یہ ایک سوچ ہے ایک خواب ہے ایک وہم کہہ سکتا ہوں کہ اگر نمبر آف شیر زیادہ ہوں گے تو پرافٹ آپ کا زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ نمبر آف شیر جو چھوٹا شیر ہوتا ہے جو جس کی ویلیو چار پہ پانچ رپے ہیں تو وہ اس کی مومنٹ بھی تھوڑی ہوتی ہے جو شیر جس کی پرائز زیادہ ہے وہ ایک دن کی طرح مومنٹ بھی زیادہ کرتا ہے اور چھوٹا شیر جو ہوتا ہے وہ ایک دفعہ بڑھ گیا تو بڑھ گیا اگر وہ نیچے گر گیا تو اڑتے ہوئے کئی سال لگا رہتا ہے کیونکہ وہ سٹا مومنٹ لگ رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو اچھا شیر خرید دیں جس کی ارننگ ہو رہی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 52 ویکس کا ہائی کیا لو کیا اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت شیر جو ہے کس رین میں موف کر رہا ہے اس طرح کی مختلف چیزیں ان سب کو دیکھ کر آپ نے اپنی ورکنگ کرنی ہے اور خود جو ہے اپنے بائی سال کرنا ہے کسی کے کہنے پر بائی سال نہیں کرنا ہے ہمیشہ نقصان ہی ہوگا تو امید آپ کو تھوڑی سی ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ مل گئی ہوگی واقعے ساتھ ساتھ سیکھتے جانا ہے یہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اس میں رکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو امید آپ کو کلیمتر سے خود آفیس فی مانیلا